امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم میں روشن آرہا ٹیچر پی ایس بانڈی زون کمریال آج میں آپ کو چوتھی جماعت کی اردو کتاب ٹاپک ہے سچا انصاف پیج نمبر آپ دیکھیں ٹوانٹی تھری سچا انصاف خلیفہ ریا ریایہ قبرگیری گشت دل برانہ بیوہ پہلے ہم یہ مشکل الفاظ جو ہے کتاب میں ان کا معنی میں آپ کو پڑھاؤں گی خلیفہ خلیفہ کہتے ہیں اسلامی حکمران کو واقف جاننے والا ریایہ اوان کو کہتے ہیں خبر گیری نگرانی دیکھ بال گشت گھومنا دل برانہ دکھی ہونا رنجیدہ ہونا ماجرہ حالات واقع کہانی سبب وجہ بوک کے مارے بوک سے تڑپنا بیوہ وہ عورت جس کا خانود زندہ نہ ہو یتیم جس کا باپ زندہ نہ ہو بیت المال سرکاری خزانہ امیر المومنین مومنین کا قائدہ اب ہم آگے سبق پڑھیں گے آپ دیکھو بیٹھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے آپ اپنے فرض سے خوب واقف تھے دن میں تو آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے تھے رات میں بھی بہت کم آران فرماتے اور زیادہ تر یعایہ کی خبرگیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے ایک رات جب گشت لگا رہے تھے تو اچانک ایک جھوپڑی پر نظر پڑی دیکھا ایک عورت چولا جلائی بیٹھی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے حضرت عمر یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کے حکمران تھے آپ اپنے فرائض سے خوب واقف تھے دن میں تو آپ اپنے فرض کی ادائیگی فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے تھے رات میں بھی بہت کم آرام فرماتے اور زیادہ تا ریایہ کی خبرگیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے ریایہ یعنی عوام کی خبرگیری دن میں بھی وہ اپنے فرائض انجام دیتے تھے اور رات میں بھی گشت لگایا کرتے تھے عوام کی خبرگیری کے لیے ایک رات جب گشت لگا رہے تھے ایک رات جب وہ گشت لگا رہے تھے تو اچانک ایک جھوپڑی پر نظر پڑی اچانف اس کو ایک جونٹی پر کیا پڑی نظر دیکھا ایک عورت چولا جلائے بیٹھی تھی اس نے دیکھا ایک عورت جو چولا جلائے بیٹھی تھی